موسیقی اسلام علیکم ڈاکٹر دانش پروگرام ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے کنٹینویشن میں ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اور مریم نواز صاحبہ کی جو سزا ہے اور اس کے اوپر قانونی نقاط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بری ہونے کے حوالے سے جو قانونی نقاط ہے وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی جو لاسٹ ویڈیو تھی ہماری جو ویلوگ تھا اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جج ارشد ملک صاحب بہت تیزی سے اب دوبارہ منظر عام پر کیوں آ گئے ہیں اور اس کی وجوہات ہم نے بتا دی تھی اور جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو ابھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ آپ کے بھی سامنے ہیں اور وہ آنئر ہو چکی ہے اور حکومت نے کہا تھا کہ جی اس کی ہم فورنسی کرائیں گے کہ آیا یہ جج ارشد ملک نہیں بات کی ہے یہ نہیں ہے اور اس ایک ویڈیو کے اندر جج ارشد ملک صاحب نے جو باتیں کی ہیں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو بہت ہے میہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ ان کی سزا سے ایکوٹ کے جائے یعنی کل ادم کیا جائے کیونکہ یہ ویڈیو میں اقرار ہے اور شک کا فائدہ جیسے میں کہتا ہوں ڈیفنس کو جائے گا میہ نواز شریف کو جائے گا عدالت جیورس پروڈنس یہ کہتا ہے اب آپ نے ابھی پچھلے دنوں سنا کہ ندیم ملک صاحب کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو کی بات ہوئی ملتان میں کوئی میری ویڈیو تھی افسر تھے اور اس کے اوپر ان کو آپ کے دہشتگردی کے حوالے سے ان کو بلایا بھی گیا ہے اب اس کا ندیم ملک صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بات پر قائم ہوں اب ظاہر ہے وہ ہی بتائیں گے کہ وہ دو افسر کون ہیں اور یہ کیا ویڈیو ہے کیا صورتحال ہے میں آپ کو آج بہت ہی اہم خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور ایک ویڈیو تو آپ دیکھ چکے ہیں میری اطلاع کے مطابق اس وقت چار ویڈیو ہے چار ویڈیو ہیں ایک ویڈیو مارکٹ میں آ چکی ہے جس میں جج ارشد ملک صاحب نے کنفس کیا ہے اقرار کیا ہے کہ ان کو دباؤ کے تحت انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے پھر دوسری ویڈیو یہ جو لی گئی ہے ملتان کے حوالے سے جج ارشد ملک کے حوالے سے ان پر پریشر ڈال کے اور جیسے میں نے کہا کہ اب جج ارشد ملک اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو بلیک میلنگ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہنا تھا جو ڈیلیور کرنا تھا وہ کر دیا انہیں اور جن کے پاس وہ چیز ہے اور وہ فورنسک کرانے کے بعد اس کی سچائی سامنے آ گئی ہے تو وہ ایک بہت بڑی امانت ہے خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جج ارشد ملک نے ان ویڈیوز میں جو باتیں کی ہیں اور جس کی فورنسک بھی ہو گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بلکل ریل ہے یہ ویڈیو تو اس کے بعد میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی سزا کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکے یہ ہے یہ جو چار ویڈیو جس میں سے ایک ویڈیو آ چکی ہے ایک ندیم ملک کے حالے سے دو ویڈیو اور ہیں ایک ویڈیو کا تذکرہ میں کرتا ہوں ایک ویڈیو کو میں چھوڑ دیتا ہوں ایک ویڈیو ایسی ہے اور یہ ویڈیو بھی فورنسک ہو چکی ہے اور اس ویڈیو میں جیج ارشد ملک صاحب آپ کو پتا ہے کہ جیج ارشد ملک صاحب میاں نواز شریف صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جیج ارشد ملک صاحب نے جو سزا دینی تھی وہ دے دی ہم اس سے کیا ضرورت کیوں ملنا چاہتے ہیں انہوں نے انکار کیا تھا لیکن چند دوستوں کے بیچ میں انمولمنٹ میں خاص طور پر ناصر بیٹکال صاحب کا بڑا رول ہے اور کچھ اور لوگوں کی انمولمنٹ کے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی اور وہاں جیج ارشد ملک صاحب نے اقرار کیا تھا کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا دیں یہ ویڈیو آ چکی ہے اب جو میں دوسری ویڈیو کے بات کر رہا ہوں جس میں جو منظر عام پہ آئیں گی اس کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کن لوگوں نے ان پر دباؤ ڈالا تھا انہوں نے اس ویڈیو میں کوئی تین حیثیت کے اہم ترین لوگوں کا نام لیا جن میں ایک فارمر چیف جسٹس ہے اور ایک سٹنگ جیج ہے اور ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے جو یہ تینوں نے جناب جیج ارشد ملک کے اوپر دباؤ ڈالا تھا اور ان سے کہا تھا ہے کہ آپ ان کو سزا دیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ ان کو جو دونوں ریفرنس ہیں ایک ریفرنس ہے فلیکشپ اور دوسرا ہے العزیزیہ ان دونوں ریفرنس پہ چودہ سال ان کو سزا دیں یہ اس ویڈیو میں موجود ہے ایک بہت اہم ذرائع سے قریبی ذرائع سے یہ انفارمیشن میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں یہ گفتگو ہے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جج ارشد ملک اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے فارمر چیف جسٹس کا پریشر تھا ایک سٹنگ جج کا جو ابھی بھی سٹنگ جج ہیں ان کا پریشر تھا اور ایک اور صاحب ہیں جن کا پریشر تھا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو ان دو کیسز میں فلیکشپ اور اور العزیزیہ میں آپ کے چودہ سو چودہ سال سزا دیں یہ انہوں نے اقرار کیا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلیکشپ سے تو میں نے بری کر دیا لیکن العزیزیہ میں مجھے دینا پڑا اور میں چودہ سال پہ نہیں گیا میں نے اس کو کم کر دیا اور یہ بھی انہوں نے اقرار کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کہ میں ان سے یہ سوال کر رہا تھا کہ ان کے اوپر تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے تو سزا کس بات کی دوں مثلا یہ فارمر چیف جسٹس جس نے پریشر ڈالا تھا اس سے جناب آپ کے جیج عرشد ملک یہ کہہ رہے ہیں ذرائع یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیج عرشد ملک صاحب سے جناب فارمر چیف نے کہا چیف جسٹس نے کہا کہ سزا تو تو اس وقت جیج عرشد ملک نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو نیب ریفرنس بنا کے لائی ہے جو ثبوت لارہی ہے جو چیزیں لارہی ہیں وہ قانونی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جائے تو ان کو تو اس کیس سے بری ہونے کا حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ خبردار نہیں ان کو سزا دیں اور چودہ چودہ سال سزا دیں درہا سوچیا یہ جج عرشد ملک صاحب کی کنفیشنز میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ویڈیو موجود ہے اور یہ موجود ویڈیو جو ہے اس میں کیا نام ہے اس کی بھی فورنسی کو چکی ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ ویڈیو منظر عام پر کیوں نہیں آ رہی ایک ویڈیو آئی ہے اور یہ باقی تین ویڈیو جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی تو یہ ویڈیو بھی آ جائے گی ابھی جو دو اپیل پہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس چلایا تھا اور فیصلہ کرنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ادم پیروی پہ یہ کیس چل سکتا ہے تو یہ قانون جب اس پہ آپ کے کیس شروع کیا جاتا پروسیڈنگ شروع ہوتی تو پھر ان ویڈیو کو جو فورنسی ہو چکی ہے قانونی حیثیت دینے کیلئے ایویڈنس کے طور پر یہ پیش کی جاتی اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی جاتی اور اس کے ذریعے یہ پیش کر دی جاتی کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جج ارشد ملک کے اوپر پریشر ڈالا گیا پریشر بھی جوڈیشری سے ڈالا گیا جو فارمر چیف جسٹس اور ایک سٹنگ جج نے ڈالا اور ایک اور شخص نے ڈالا تو جب یہ اس کا حصہ بنتا تو یقینا پھر یہ پروسیڈنگ ہوتی پھر اسلامباد ہائی کورٹ اس کو دیکھتا کہ یہ کیا ہے اور پھر اس کی فورنسک پہ بات ہوتی لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ اسی لیے ابھی تک یہ ویڈیو منظر عام پر نہیں لائی گئی ہے یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے اور اس کے کانٹنٹ جو چند باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے اور یہ گفتگو ہے تو اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئے گی اور جب یہ ایویڈنس کے لیے یہ قانونی طور پر اس کا حصہ بنے گی جس میں جج عرشد ملک اقرار کر رہے ہیں میاں نواز شریف سے کہ سر مجھے فارمر چیف جسٹس ان کا نام لیا ہے انہوں نے اور ایک سٹنگ جج جس کا نام لیا ہے انہوں نے اور ایک اور آدمی جس کا نام لیا ہے انہوں نے وہ لوگ ان کا دباؤ تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کیس نہیں بنتا ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب بری ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان پر یہ سزا دینے اور سزا بھی انہوں نے تائین کر دیا تھا کہ کتنا دیں گے چودہ چودہ سال یہ سوچے ہیں ہمارے ملک کے فارمر چیف جسٹس یہ حکم دے رہے ہیں اعتصاب عدالت کو کہ اس شخص کو آپ ہر صورت میں سزا دیں چاہے وہ بری ہو رہا ہو قانونی اور آئینی طور پر وہ جو ہے اس کیس میں نہیں رگڑا جا رہا ہے تو آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ سزا دے دیں سوال یہ ہے میاں نواز شریف ہوں عمران خان صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں کوئی بھی شخص ہو بہت بڑے وہ ڈاکو ہیں چور ہیں لوٹیرے ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن قانون بھی ہے کہتا ہے شریعت بھی کہتا ہے کہ جب تک گواہی نہیں ہے جب تک ثبوت نہیں ہے تو وہ مجرم تو نہیں ہوئے نا ملزم ہوئے میاں نواز شریف صاحب پر رہا سزا دی جائے گی اور اس طرح خود جج آ کر یہ اقرار کرے گا کہ مجھے چیف جسٹس اس وقت کا جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے اور جو آج کا سٹنگ ایک جج ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے اور ایک اور آدمی پریشر ڈال رہا ہے کہ یہ بری اگر ہو رہے ہیں تو بری نہیں کیجئے بلکہ ان کو سزا دیجئے اور اسے پہ بات نہیں رکی کہ ان کو غلط سزا دیجئے بلکہ ان کو چودہ سال چودہ سال سزا دیجئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ویڈیو منظر عام پہ آئے گی تو بتائیے ہمارا عدالتی نظام کہاں کھڑا ہوگا فور چیف جسٹس جیسے عظیم شخصیت عظیم عہدے پہ کیا عوام کا اعتبار ہوگا اس ادارے کی اہمیت جو سب سے زیادہ ہے انصاف کا یہ ادارہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہے اگر اس ادارے میں اور اس ادارے کے جج نہیں کیونکہ ادارہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے اس کے اندر آنے والے چند لوگ غلط ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہاں بیٹھے ہوئے عظیم بہترین انصاف پسند جج بھی متاثر ہوتے ہیں ان پر بھی انگلیاں ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو ہے اور یہ موجود ہے اور یہ کسی وقت بھی آئے گی اور اس وقت آئے گی جب میاں نواز شریف صاحب کی پیروی شروع ہوتی ہے یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیس میں اس ویڈیو کو لائے جاتا ہے ذکر ہوتا ہے تو یہ تیسری ویڈیو سامنے آ جائے گی اور اس میں مزید کیا بات ہے اور چوتھی ویڈیو میں کیا ایسی چیز ہے اس کی اطلاع ہم تک آئے گی تو ہم آپ تک لائیں گے یہاں ہمارے پاس اطلاع ایک اہم ذرائع زیتی ہم نے آپ سے شیئر کیا لوگ دانچ میرے دیجی اللہ حافظ